اسلام علیکم معزز خواتین و ازاد میں ہماری ممتاز اس ویڈیو لاغ میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایاز امیر صاحب کو لے کر ایاز امیر صاحب مشہور معروف صحافی ہیں چکوال سے ان کا تعلق ہے سیاست میں بھی رہے اور اب گزشتہ کئی سال سے میڈیا سے ان کی وابستگی ہے پروگرام میں بطور تجزیہ کار پیش ہوتے ہیں اور میری نظر میں ایک نفیس آدمی ہے ان کو ان کے بیٹے کی طرف سے ایک کیوی کاروائی کے نتیجے میں یعنی کہ ان کا بیٹا شانواز نے اپنی بیوی کو سارا کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد شانواز خود بھی گرفتار ہوا ہے اور گرفتاری کے بعد پولیس نے چونکہ گرفتاری کے وارنٹ شانواز کی والدہ اور والد ایاز امیر صاحب کی بھی لیے تھے تو پولیس کی طرف سے کل رات کو ایاز امیر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اب لیٹس ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس نے تو چار روز کا کہا تھا جید صاحب سے کہ جی چار روز کا جسمانی ریمانٹ دیا جائے لیکن ان کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ دیا گیا ہے عدالت میں خود ایاز امیر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے پولیس سے تعاون کیا اس واقعے کی تفصیل عیاز امیر صاحب نے ہی پولیس کو دی اور بلکہ ان کو تو معلوم نہ تھا پولیس کو کہ یہ جگہ کہاں ہیں بقاعدہ پولیس کو گائیڈ کیا گیا پتہ بتایا گیا کہ کہاں پہ یہ جگہ لوکیٹڈ ہے اور وہ خود عیاز امیر صاحب اس وقت چکوال میں موجود تھے عیاز امیر صاحب وہاں چک شہزاد فام ہاؤس پہ موجود نہیں تھے ان تمام دی گئی تفصیلات کے مطابق جو عیاز امیر صاحب نے جد صاحب کے سامنے بیان کی پولیس نے اس کو انڈورس کیا پولیس نے کہا کہ جی بالکل اطلاعات ہمیں عیاز امیر صاحب کی طرف سے دی گئی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا قتل کا کیس کہ جس میں عیاز امیر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر عیاز امیر صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے کیا یہ ان کو حراسہ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا ہے ایک بنیادی سوال ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو پھر عدالت میں لے کر جانا ہتھکڑی لگانا یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے شانواز کی شادی سارا سے اب سے تقریباً کوئی دو ماہ پہلے جولائی کے مہینے میں ہوئی تھی اور کنیڈین نیشنل یہ تفصیل آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب یہ واقعہ ہوا تو اسے ایک روز پہلے پاکستان واپس لوٹی تھی اور جو شانواز کی یہ تیسری شادی تھی اس سے پہلے بھی دو شادیاں ہوئیں جو پہلی شادی تھی وہ کشدے نہیں چلی اور پھر اس کے بعد جو دوسری شادی تھی وہ دوسری شادی بھی تقریباً چھے ماہ چلی اور ان دونوں شادیوں کے ناکام ہونے کے پیچھے بھی وجہ یہی کہ آپس میں جڑائی جھگڑے ہمیشہ ہوتے رہتے تھے شانواز کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا کوئی ملازمت نہیں کرتا تھا ای لیولز کیا تھا اس میں بھی فیل ہوا تھا اور بس جو اپنی پروپرٹیز تھی فیملی کی اس سے کرایا جو موصول ہوتا تھا اس کے رائے پر بس اپنا گزر بسر کر رہا تھا اور یہی اس کا لائف سٹائل تھا اور چکوال میں یہ نکاہ پڑا گیا تھا نکاہ کی تقریب تھی جو کہ چکوال میں ہوئی تھی شانواز کی اور سارا کی اور سارا کے والد جو کینیڈا سے اب پہنچ رہے ہیں اور تب تک جو لاش ہے سارا کی اس کو پیمز ہاسپیٹل میں رکھا گیا ہے سارت خانے میں اور والد کی آنے پر پھر تدفین ہوگی تو فیملی کے ساتھ ابھی معاملات یہ تیعہ ہو رہے تھے کہ جی رخصتی کب ہوگی کیسے ہوگی ابھی رخصتی والے معاملے کے بارے میں بھی یہی تفصیل آ رہی ہے کہ جی رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے تو ان کی فیملی ڈسکریکٹ تھی ان کو معلوم نہ تھا کہ کیا آن گراؤنڈ ہو رہا ہے دوسری طرف فیاض امیر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا اس پورے معاملے سے کیا تعلق کیا لنک تھا شانواز کس حد تک اس پورے سیناریو میں اس کا کتنا قصور ہے یہ بھی بات کھل کر واضح سامنے آگئی ہے شانواز نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جی میں کیا کروں اور مجھ پر حملہ کیا سارا نے جس کے شانواز کے جسم پر کوئی نشانات نہیں ملتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ جی شانواز پر اس نے حملہ کیا ہے تو کوئی کہیں پر جسم پر کوئی خراش کوئی ناخون کی نشان کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ایسی لڑکی جو انتہائی جو پڑی لکھی لڑکی ہے پوری دنیا گھومی ہے زندگی میں سیٹل ہونا چاہتی تھی اور مختلف اداروں میں ملازمت کر چکی تھی ابھی بھی بڑی اچھی ملازمت پر وہ فائز تھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی شانواز سے یہ تعلق قائم ہوا تھا اس کے ساتھ جو یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوئی ہے کہ ایسے شخص کی طرف سے جو شاید منٹلی شاید کیا ہے یقیناً منٹلی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس بنیاد پر اس کو ذرا مارجن نہیں دیا جا سکتا اور یہ کہنا لوں گا بالکل درست ہے کہ اگر ظاہر جعفر کیس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت اب تک ہو چکی ہوتی یعنی کہ پھانسی دی جا چکی ہوتی تو اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا لیکن اس طرح کے واقعات اگر آپ مختلف عدالتوں میں جا کر معلوم کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر ہفتے میں ایک نہ ایک ایسا واقعہ آتا جاتا رہتا ہے کیونکہ یہ صرف ادم برداشت کے نتیجے میں جہالت ہے اور ہیوانی رویہ ہے بربریت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے ہیں برداشت نہیں ہے لوگوں میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ عیاز امیر صاحب کو پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کی حق میں وہ بولے تھے تو ان کے کپڑے پھڑے گئے تھے اور ان پر تشدد ہوا تھا اور ان کے دفتر کے بائری لہور شہر میں ہوا تھا اور نامعلوم افراد کی طرف سے ہوا تھا ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ تشدد کس نے کیا تھا اسی طرح سے اس کیس میں بھی عیاز امیر صاحب کو صرف پھسایا جا رہا ہے صرف ان کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو ستایا جا رہا ہے یوری فیڈل گورنمنٹ ہی سارا کچھ کر رہی ہے کیونکہ کل رات کی غبر کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جن کا تعلق پاکستان تیرے کے انصاف سے ہے ان کے گھر پہ کچھ لوگ آئے سادہ لباس میں ماس پہنے ہوئے تھے سوٹڈ بوٹڈ تھے اور ان کو وہ ائر پیس بھی لگے ہوئے تھے جو کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہیں ان کے صدر پرائم منسٹر چیف منسٹرز ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا چونکہ صدر صاحب نے آپ کی طرف آنا ہے تو ہم ذرا آ کے سیکیورٹی کو چیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو جیسی انہوں نے بیل بجائی اور اندر گھر میں داخل ہوئے وہ اور داخل ہو کے وہ سارا سرچ کرنا چاہ رہے تھے دیکھنا چاہ رہے تھے تو شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ایمان مزاری نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اپنی پہلے شناخت کرائیں اپنی آئیڈیز دکھائیں تو یہ پوچھنے پہ پھر انہوں نے وہاں سے دور لگا دی اور وہ وہاں سے چلے گئے اور وہ کسی سرکاری گاڑی میں نہیں تھے ایسی گاڑی تھی جو بغیر کوئی سرکاری نمبر پلیٹ کے تھی تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ریاض امیر صاحب کے بے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس سلسلے کا ایک آپ سمجھیں کنٹینیوٹی ہے یہ اس پورے معاملے کی کنٹینیوٹی ہے کہ جہاں پر صحافیوں کو پکڑ کے خاص طور پر فیڈل گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے بکاوز فیڈل گورنمنٹ تک ہی پی ایم 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 اور پی ڈی ایم کی حکومت محدود ہے پنجاب میں ہے نہیں تو وہاں پر ان کا جس جس پر بس چلتا ہے وہ اپنا زور لگاتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے وہ حراسہ کرتے ہیں اور آیاز امیر صاحب کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو بیجا پولیس کی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے ان کا جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا ہے وہ غلط مانگا گیا ہے جو ان کے وارن گرفتاری مانگے گئے ہیں وہ غلط مانگے گئے ہیں کہ جب ان کا بیٹا آل ان آل رسپونسبل ہے اپنے کیے کے لیے اور آیاز امیر صاحب کا اس پورے معاملے سے اس چکر سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے تو پھر ان کو بیجا خام خامے مجھے معلوم ہے جسٹس وہ سارا بھی ایک ٹرینڈ بھی چال رہا ہے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں میں نے بھی اب یہ تیسری ویڈیو کر رہا ہوں تیسری ویڈیو میں بھی میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں اور اب تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مقتولہ کے خلاف جاتی ہو مجھے مکمل احساس ہے اور دکھ ہے اس بات کا جو مقتولہ کے ساتھ ہوا اور ان کی فیملی کے ساتھ یقیناً ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ ان کو سبر دے لیکن آیاز امیر صاحب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے آیاز امیر صاحب کو اس معاملے میں جانبوچ کر پھسایا اور گسیٹا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلی بتا دی ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح کی بھنڈی کاروائیاں کر کے آپ کسی کو چپ کرا لیں گے خاموش کرا لیں گے اس کو ڈھرا لیں گے دھمکا لیں گے تو شاید وقتی طور پر آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن in the longer run آپ کو اس کا نقصان ہوگا because they will strike back and they'll come back and hit you hard and hit you where it really matters مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکے پانے